السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کیا ہماری دوسری ویڈیو بیان کا موضوع ہے کیا مردوں کو اثر اور مغرب کے وقت کانا دیا جاتا ہے آئیے دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کریں دوستو ویڈیو شیئر کیا کریں اچھی بات پہلا نوی ست کے جاریہ ہیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں دوستو ایڈوکیٹ جناب محمد فیض سید صاحب کی چینل کا لنک ڈسکرپشن میں آپ سب دوستو سے گزارش آپ ان کی چینل کو بھی ضرور ویزٹ کریں اس کا مسئلہ بھی انشاءاللہ بھی بڑھتا جائیں اس نے سوال کے آنکھے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آسط سے مغرب کے درمیان کھانا کھایا جائے تو ان کے مرہوم رشتہ داروں کو کھانا نہیں دیا جاتا کیا یہ صحیح ہے دیکھیں یہ بات میت کو مرنے کے بعد کھانا دیا جاتا ہے اور وہ بھی اثر سے مغرب کی بیچ میں لہٰذا اثر سے مغرب کی بیچ میں کھانا نہیں کھانا چاہیے یہ سب علمی تحانیوں کا نتجہ ہے جب انسان مر جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے مرنے کے بعد جب نیک لوگوں کو اٹھایا جائیں گا اور ان سے پوچھا جائیں گا کتنا سوئے تو مرے تھے تو کتنا سوئے اب اٹھے تو کہیں گے دن یا دن کا کچھ حصہ ان کو تو سنز بھی نہیں ہوں گا کتنا وہ سوئے اور آپ بلے روز کھانا دیا جاتا ہے کہاں سے جب انسان زندہ ہے اس کو رزق کی ضرورت ہے جب وہ مر جاتا ہے اس کو غزا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اب وہ جنت میں جائیں گا یا جہنم میں دونوں میں کھلایا جائیں گا جنت میں اپنے چوئس سے کھائیں گا جہنم میں اس کو زبردستی کھلا جائیں گا آگ کھلا جائیں گی گندے گندے پھل کھلا جائیں گے جو اس میں اکتے ہیں جہنم میں گندے گندے مشروبات پلا جائیں گے جو جہنم میں اٹھتے ہیں اور جنت یہ اپنی مرضی سے چیزتی ہیں ٹھیک ہے تو تب ہے دنیا کے بعد کوئی کھانا بھی نہ نہیں دوبارہ اٹھنے تک اور جنت جہنم میں جانے لہٰذا کوئی حصر کے بعد کھانا نہیں ملتا کوئی مغرب کے پیچ میں کھانا کھانا معانیت نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو شام کا سپر بولتے ہیں سپر سمجھ جاؤں سپر ایک ایسا کھانا ہوتا ہے انگلیش لفظ ہے سپر ایک اس کھانے کو بولتے ہیں جو کھانا انسان کام سے آنے کے بعد لائٹ کھانا لیتا ہے اور اس کے بعد رات کے کھانے کا انتظار کرتا ہے تو صحابہ کھیٹی باڑی سے آتے تھے اور مغرب سے پہلے گھر پہنچتے تھے تو مغرب سے پہلے وہ کھاتے تھے اس کے بعد مغرب پڑتے تھے پھر عشاء کے بعد مغرب کے بعد صرف پورا کھانا کھاتے تھے جیسا آج کے دور میں بولیں گے چائے کافی اور بسکیٹ وغیرہ تھوڑا سا کھاری وہ کھاتے وہ اس کو سفر بولتے ہیں تو صحابہ کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے اگر کوشش کھانا کھا رہا ہو یہ مغرب سے پہلے والا اور اگر نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے کھانا کھائے پھر نماز پڑے اگر ایسا ہوتا مردو کھانا نہیں ملتا تو کیا بولنا چاہیے تھا حدیث میں پہلے مردو کو کھانے دے تم تھوڑی در رک جاؤ پھر نماز پڑھ کے آؤ پہلے کھانا کھائے اسی طرح کی ریاض نے فرمایا ہے جب تم میں سے کوئی شخص خزائے حاجت جانا محسوس ہو تو پہلے خزائے حاجت کو جائے پیشہ پیغانی ہو اور پھر نماز کو جائے دیکھ رہے ہیں تو یہاں مغرب سے پہلے کھانا اور عبداللہ ابن عمر رضیان فرماتے ہیں کہ مغرب سے پہلے صحابہ کھانا کھایا کرتے ہیں وہ کھانا نہیں وہ تھوڑا سا کھانا ہوتا ہے لائٹ فوڈ تو کھاتے تھے کہاں ہیں یہ موجود کہ کہاں سے لائے آپ نے کہ اثر سے مغرب نہیں کھانا یہ سب من معنی باتیں ہیں کہ اثر سے مغرب کھانا نہیں کھانا ورنہ میت کو کھانا نہیں ملیں گا تو پہلے مردوں کو مرنے کے بعد کوئی کھانا نہیں ملتا سوائے دوبارہ اٹھنے تک دوسرا وہ اثر سے مغرب کی بچ میں کھانے کی کوئی معنیت نہیں ہے اور اس کا کوئی تعلق محروم ہو سے نہیں ہے اور جب انسان مر جاتا ہے تو کھانے پر نہیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی یہ سب خصے کہانی اور فلموں کا نتیجہ آئے جو مسلمانوں کے ذہن میں ایسی بدعقیدیاں بڑھ گئی ورنہ اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں خوران کو یاد کر ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ